بھی زلجنہ ہے اس کو آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ کتنے میں خریدا جاتا ہے اور اس کی عوصہ جو عمر ہوتی ہے وہ اس وقت کیا ہوتی ہے جب اس کو آپ کے پاس جو نہ وہ لائے جاتا ہے تو یہ بہت خموش ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا اس کو کوئی انجکشن ورہ دیے جاتے ہیں اس کی نیند کے لیے یا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسن ویرو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ڈیلی وائس اس ٹائم ہم امام بارگاہ جو موجود ہیں اس میں اور آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ زلجنہ جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور حرم الحرام میں یہ زلجنہ نظر آتا ہے اس زلجنہ کی کیا حقیقت ہے یہ کہاں سے لائے جاتا ہے اور اس کو زلجنہ کیوں کہا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ اس امام بارگے جو صدر موجود ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ زلجنہ کے متعلق جو آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں سوالات ہیں ان کو کلیر کرتے ہیں مجھ N Лatア مجھے نہیں بتائی گا کہ زلجنہ جو ہے اس کو زلجنہ کیوں کہا جاتا ہے یہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو سواری تھی جو کربلا میں تھی اس کا نام زلجنہ تھا جو رسول پاک کی سواری تھی اور بعد میں وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی اس کو زلجنہ کہا جاتا تھا اس کا ہم نام زلجنہ نہیں رکھتے ہم اس کو شبیح زلجنہ کہتے ہیں اچھا دوسرا مجھے یہ بتائی گا کہ یہ جو شبیح زلجنہ ہے اس کو آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ کتنے میں خریدا جاتا ہے اور اس کی اوستن جو عمر ہوتی ہے وہ اس وقت کیا ہوتی ہے جب اس کو آپ کے پاس جو نا وہ لائے جاتا ہے ایسا ہے اس کا قیمت کا اکتائیہ نہیں کیا جا سکتا ایک طریقہ کار ہے یہ حکومت کا ایک ڈپو ہے جہاں یہ گھوڑے پالے جاتے ہیں پرورش ہوتے رہے ہیں افضائش ہوتی ہے اس کی اور وہیں پہ یہ دخواست دی جاتی ہے اپروول ہوتی ہے اور پھر یہ ایک مونا ڈپو ہے جو آرمی کے انڈر ہے وہاں سے یہ میسر آتا ہے اور نارملی جو چار پانچ سال کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں اور اس کے لئے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کی سواری نہ کی گئی ہو اس چیز کا خیار رکھا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی عمر ہم جب لے کے آئے تھے تو پانچ سال تھی اور نارمل جو عمر گھوڑے کی ہے وہ پچیس سال تک کئی جاتی ہے تو نام بھی ہم رکھتے ہیں ہمارے ہاں جو زلجنہ جس کا نام سابر رکھا جاتا ہے اچھا یہ اس کو خوراک میں کیا دیا جاتا ہے اور اس کی جو نسل ہے اس کا تین کس طرح کیا جاتا ہے یہ نسل اصل میں جو پرسیشنز ہیں اس میں گھوڑا اگر قد کارٹ میں اچھا ہو تو وہی خوبصورہ لگتا ہے تو اس لئے اس کے لئے تھارو پریڈ ایک نسل ہے وہ اس کا انتخاب زیادہ تر کیا جاتا ہے تو یہ بھی تھارو پریڈ ہی ہے اس کو کھانے پینے کے لئے بھی کچھ سپیشل دیا جاتا ہوگا کیونکہ ایک سپیشل نسل کا گھوڑا ہے ایک سپیشل مقصد کے لئے ایک تشبیح کے طور پر اس کو رکھا گیا تو خوراک میں آپ اس کو کیا دیتے ہیں خوراک میں ویسے تو جو نارمل گھوڑوں کی خوراک ہے وہی دی جاتی ہے اس میں سبزہ بھی ہے اس میں چوکر بھی ہے لیکن یہ چونکہ ہمارے خاص مہمانوں کی طرح رہتے ہیں تو ان کو مروبے بھی دیا جاتے ہیں کچھ ان کے مسالے ہوتے ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں تو جو ضروریات ہوتی ہیں اس کی وہ پوری کی جاتی ہے یہ زیادہ جو زلجنہ ہوتے ہیں یہ صرف محرم الحرام میں ہی نظر آتے ہیں اس کی کیا خاص وجہ ہے اس لیے کہ یہ ہمارے پاس بھی جو اس کا استعمال ہے وہ سال میں پانچ چار دن ہے ہمارے پاس پانچ جلوسوں کے پرمٹ ہیں لائسنس ہیں اس میں ایک جو لائسنس ہے اس میں اس کا شبیع کے برامدگی نہیں ہوتی چار میں ہوتی ہے تو وہ چار دن کے لیے ہم پورا سال جو انہیں اس کی خدمت کرتے ہیں ساتھ کوئی بیماری کوئی معاملات ہو جائیں تو اس کی دیکھ بال کے لیے موجود ہے یہ بات سچ ہے ایسا ہی ہے اس کے لیے ایک تو چوبیس گھنٹے خادم ساتھ رہتا ہے وہ اس کے کمرے کے ساتھ دوسرے کمرے میں رہتے ہیں اور باہر اس کو گھومانے کے لیے بھی لے جاتے ہیں ٹریننگ اس کی چاہیے ہوتی ہے واک چاہیے ہوتی ہے اس کو دور چاہیے ہوتی ہے وہ پورا کرتے ہیں اس کو اچھا جب اس شبی کو جو زیارت کے لیے لے کے جائے جاتا تو اس کا کیا طریقہ کر ہوتا ہے جی یہ تو دورانے جلوس جو ہم لے کے جاتے ہیں اس کو تو وہیں پہ لوگ زیارت کرتے ہیں ویسے بھی یہ کچھ گھروں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ یا دس دن میں ایک دفعہ جو ہم گھروں میں جاتے ہیں لوگ اپنی مرادوں کے لیے بلاتے ہیں چلاوے چڑھاتے ہیں جو بھی خدمت ہو وہ خدمت کرتے ہیں جلوسوں میں لے کے جائے جاتا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ عام طور پر نسل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت اگریسیف ہوتے ہیں رشت کو برداشت نہیں کر پاتے تو جب جلوس میں موجود ہوتا ہے تو یہ بہت ایک خموش ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا اس کو کوئی انجیکشن وارا دیے جاتے ہیں اس کی نیند کے لیے یا یہ قدرتی عمل ہے جی نہیں انجیکشن وارا تو معاملہ کوئی نہیں ہے یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ یہ ان سے منصوب ہے تو وہ سبر اس جانور میں بھی وہ آ جاتا ہے اور وہ سارا دن تقریب ہمارا پرسیشن جو ہے وہ دس گھنٹے کا ہوتا ہے اور وہ دس گھنٹے میں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو پیچ میں ایک دو دفعہ ریسٹ دیا جائے اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہے ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے یہ انجیکشن وغیرہ کا اس صداقت سے کوئی تعلق ہے عوام الناس کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے لیے شیعہ کمیونی کے لیے ازاداروں کے لیے یہ قابل اترام ہے ہماری شبیہیں جتنے بھی ہیں تازیہ ہے زلجنہ ہے جولہ ہے علم ہے یہ ہمارے لیے قابل اترام ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم ایسا جس کو ہم اترام کرتے ہیں اس کو کوئی اس طرح کا طریقہ کار استعمال کیا جائے کوئی نشہ وغیرہ دیا جائے انجیکشن لگایا جائے کہ ان پر سواری نہیں ہوئی ہوتی ہمارے جو زلجنہ ہوتے ہیں وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں ان پر کوئی سواری نہیں ہوتی اور یہ اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں عرفیاں میں جس کو تھار اپریٹ کہتے ہیں ان کی تربیت ہی وہاں پہ اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اگریسیو ان میں آ جاتی ہے لہذا ایسا کوئی بات نہیں